برابری چاہیے ایک سکنٹ حاجک خان حاجک خان بدلنا پڑے گا اگر برابری چاہیے سیکلوریزم کو اگر مانتے ہیں تو اس کو فالو بھی کرنا پڑے گا دیکھیں امیق جی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں پچھلے ستر سال سے اس بھارت میں رہنے والے ہندو اور مسلمان بڑے پریم سے رہ رہی تھی گھٹنائیں ہوتی تھیں جو بھائی ہوتے ہیں جو برطن برجتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں دنگے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں جھگڑے ہو جاتی ہیں کہ وہ رام نومی کا جلوس نکالتے ہیں اور مسجدوں کے سامنے آکے تلوہ لاتھی گالی دیتے ہیں مسجدوں کے اوپر جھنڈا پیراتے ہیں یہ جو ہے نفرت کے جو بیچ گوئے ہیں اس کی وجہ سے گلی گلی شہر شہر اور یہ حالات ہوئے اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں اپنی تیسری آنکھ سے آنے والے بھارت کی جو فضا دیکھ رہا ہوں تیسری آنکھ سے دماغ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں میں جو اپنے ذہن سے اپنی اس کو دیکھ رہا ہوں آنے والے بھارت کا جو حالات دیکھ رہا ہوں اگر ایسے ہی حالات گلی گلی شہر شہر بنے ہوئے رہے تو بھارت ماں لہو لہان ہوگی اور اس کی سنطان ہندو اور مسلمان لاکھوں کے دھیر لگے ہوں گے لاشوں کے یہ کیوں کیوں آپ نفرت باٹ رہے ہو ہاتھ سے اتنے زیادہ ہیں وطن میں اپنے خون سے چھپ کے بھی اخبار نکل سکتے ہیں اور تو نے چاہا نہیں حالات بدل سکتے ہیں میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے ہیں جب ہندو مسلم ایک ہوں گے تو آپ کو تکلیف پہنچے تو درد مجھے میسوچ ہونا چاہیے اور مجھے کھا ہو تو ہمارا ماں آپ کو لگانا چاہیے یہ دیش ترقی کرے گا یہ دیش ترقی کرے گا یہ دیش دنیا میں سپر پاور بنے گا جی 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 سپر پاور بنانے کے لیے ہندو مسلمان کا تو ایک ہونا ضروری ہے ایک ساتھ آنا ضروری ہے یہ بات تو صحیح ہے اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ ہندو مسلمان سکھ حسائی جین بوت سب کو ساتھ آنا ہوگا لیکن ایک بات کہنے کی ہے اگر مسلمان ڈاکٹر عبدالکلام بنو گے تو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے اور اگر برہانوانی کے جنازے پہ جاؤ گے تو کچل دیں گے یہ یاد رکھنا ہے پہلی دوسری بات بھائی صاحب نے کہا مزد کے سامنے سے جلوس جاتا ہے شوبہ یاترہ جاتا ہے میں یہ کہوں گا یہ جو مزد کے سامنے کی روڈ ہے یہ پاکستان کی ہے ہندوستان کی ہے ابھی تو آپ کو درد ہو رہا تھا آپ وہاں جا کر وہاں جا کر گالی نہیں بکھیں گے یہاں پر دیش میں چرچہ ہوں گی مسلم محلے ہیں مسلم ملاکے ہیں میں کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں چاہے مزد کے سامنے کی روڈ ہو یا مندر کے سامنے کی روڈ ہو یہ ٹیکس پیئر کی روپے کی ہے اور ایک ایک انج بھومی ہر بھارتیے کی ہے تو کوئی مائکہ لال نہیں ہے جو کہے کہ ہندو کی شوبہ یاترہ نہیں نکلے گی نکلے گی اور اگر آپ نے حمد اتر روکے دیکھ بیچ میں مطبول نہیں میں نے لکھ لیا اسی لئے آپ کے تیسری بات آج ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی بیچ میں کوئی بولا انہوں نے کہا میرا حق ہے بولنے کا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیوں جو بھی تشتی کرل کی رادیتی کرتے ہیں دیکھئے دکت کیوں ہو رہی ہمیں جی میں بتاؤں لاؤسپیکر ہٹیں گے سروت ڈیالے کا فیصلہ ہے آپ شریعہ کو مانوگے کی سمویدھان کو مانوگے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سمویدھان کہتا ہے کہ لنگ کے آدھار پہ بھیدباؤ نہیں ہوگا یہاں میرے سارے بھائی بہن بیٹھے ہیں کیا یہ کسی مہیلا کے چوتھے بھی ہزبینٹ بننے کے لئے تیار ہیں شوہر بننے کے لئے تیار ہیں تو مہیلا کو کیوں کہتے ہو کہ چار بیوا کریں گے لائیں گے نہیں ہو سکتا اور یہ یہاں پہ شف سینہ بیٹھی ہے دیکھئے کہہ رہے ہیں میڈیا چوتھا ستم ہے لوگتانتر کا اسی کی ٹانگوں پہ کھڑا ہے لوگتانتر بھائیہ کبھی آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے تھے شیر مانا جاتا تھا بالا صاحب تھاکرے کے سمیے میں آج سرکس کا شیر بولا جاتا ہے سٹول پہ کھڑا ہے چاروں ٹانگیں رکھے سونیا آنٹی کہتی ہے تو بولتا ہے ورنہ نہیں اور بالا صاحب تھاکرے ایک بھائی سرکس کا اب میں جو آپ پہ بولنے جاتا یہ شرد دے بالا صاحب تھاکرے ہندو سمرات کیا وزکتب ہے اس پہ ٹپڑی کر دے جو کہے میں ہار جاؤں انہوں نے کہا سننیں بیت میں نے بولی ہے بالا صاحب تھاکرے کے لیے یہ سنبھال لے یہ بیت میں بول رہے ہیں بالا صاحب تھاکرے کے لیے سنبھال لے یہ اسی لئے اسی لئے شیف سینہ شب سینہ بھلی ہے میں نے کیا بولا میں آپ کو موقع دے رہا ہوں میں آپ کو موقع دے رہا ہوں بالا صاحب تھاکرے نے کہا تھا ہجڑے جھوکتے ہیں سونیا کے سامنے اب آپ مجھے باتا یہ کیا ہے اس کے بھی سے میں یہی کہوں ہوا کہ میں مانتا ہوں کہ میں مانتا ہوں بول جائیں گے میں مانتا ہوں میں نہیں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ سیو سینہ کو کونگریسیل آت گڑبندن نہیں کرنا چاہے تھا مگر 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 اپنے تیس سال کے ساتھ ساتھ یوں کو دھائی سال کے لئے سیم دےنا ٹھیک ایسے تھا جیسے پانڈو پانچ گاہو دےنا ٹھیک ٹھیک ایسے پانڈو پانچ گاہو دےنا ٹھیک 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 ڈالی بات ہے مہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ONT اتنا خلقے ہیں مگر مہتونہ میری بات کھان کی آج راچکو من رباتھی راچکو من رباتھی اس کے تیس سال کے پرہن ساتھ یوں کو بھارٹی کے پاس میں جاؤں گا اس کے پہلے میں اب تو سوال لگتا ہوں میں سوال جی 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 کیا سوال ہے آپ کا میں آؤں گا آپ کے پاس بھی آؤں گا جب ہندو کا مندر ٹوٹتا ہے تب وہ سائشنو کے دیکھتا ہے لیکن جب مسلمان کا مجزد ٹوٹتی ہے تب وہ کیوں پتھروازی کرتا ہے میرا سوال حاضر سر سے تب پر نہ جی 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 نہ تو کسی کے مندر توڑنے کی کسی کو ادکار ہے ہمارے سمیدان میں نہ ہی کسی مسجد کو توڑنے کی ہمارے بھارت کے سمیدان میں جگہ ہے ہمارا دیس سیکلر ہے اور جب آزادی کے بعد ہندوستان میں جو مسلمان رکا وہ کسی کے کہنے پر نہیں رکا جبکہ ہمیں ملک بنانے کے لئے آزادی تھی ہم بائی چوئیس ہندوستانی ہیں ہم بائی چوئیس ہندوستانی ہیں ہم اپنی چوئیس سے رکے ہندوستان میں کیونکہ ہماری لال کلے میں حصہ داری تھی ہماری تاج مہل میں حصہ داری تھی خواجہ غریب نماز منین ہر چرچہ میں بولا جاتا ہے اور خاص کر کچھ مسلمان پروکتہ آکے کہتے ہیں ہمیں پاکستان مل رہا تھا ہم نے اپنی اچھا سے ہندوستان چنا ارے بڑپن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہندوستان چنا بڑی بات یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ پیمانہ تھا دیج بنانے کا بھارت اور پاکستان ہندووں نے کہا بھائیوں ہمارے ساتھ رہو لیکن برابر سے رہو یہ نہیں کہ ہم سے اوپر آپ نماز پڑھو گے روڈ بند ہوگی رام نومی کا جلوس نکلے گا پتھر مار ہوگے آرٹیکل 370 کو دھن سے جوڑ ہوگے ہجاب کو دھن سے جوڑ ہوگے UCC کو دھن سے جوڑ ہوگے ارے سممیدان پڑھو سممیدان پڑھو سممیدان پڑھو آر پار میں رکھیں گے ایک بریک کے لیے نیوز اٹر انڈیا پر لیکن بریک کے بعد بھی یہ چرچہ جاری ہے کانے پر آسمان سے مسائل برساتے نظر آئے